الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم حیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ وقال اللہ تبارک و تعالی ہوا اللذی ارسلا رسولہ بالخدا و دین الحق لیزہرہ والدین کل وقال اللہ تبارک و تعالی انہ سلاتی و نسکی و مخیائی و مماتی للہ رب العالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیر الناس من ینفع الناس رب اشرح لصدری و یسر لیامری و اہل الاقتتا من لسان یفقہ قولی اللہم انکا عفوون تحب القریم و اففافو انہ اللہم من اہییتہو مننا فاہییہی علی الاسلام ومن تبفیتہو مننا فتبفہو علی ایمان اللہ واللہ ربی لا اشرکو بہی شیعہ اللہ واللہ ربی لا اشرکو بہی شیعہ اللہ واللہ ربی لا اشرکو بہی شیعہ میں کاشف محمود انگلیش لینگویج کلاب اور اس کی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہتا ہوں میں ایک شیر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا جس میں علامہ فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے انگریزی محابرہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور پھر جو سیکھتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے میں نے ایک قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی تلاوت کی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میری قربانی میرا جینا مرنا صرف تیرے لیے میرے بیارے بائیوں میرے دوستوں میرے بیٹوں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کنتم حیرہ امہ احرجت لنہ استعمرونہ بالماروح وطا مرونہ باللہ کہ ہمیں اللہ تعالی ہماری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو اور برے رستے سے روکتے ہو اس میں کہیں بھی ایج کا لفظ نہیں آیا ہم نے اسی آیت کو میرے پیارے دوستوں آگے لے کے بڑھنا ہے اور تب تک ہار نہیں ماننی جب تک پوری دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام نہیں پہنچتا اسی لئے اکبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی the purpose of my life میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی and we see so many teachers in our society so many students studying you can see so many different institute here in siyalkot many number of colleges and universities etc لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ابھی تک انصاف نہیں معاشرے میں ابھی تک صفائی نہیں ہے معاشرے میں ابھی تک equality نہیں ہے معاشرے میں ابھی تک عورتوں کے حقوق نہیں معاشرے میں ہمارے بزرگوں کے حقوق نہیں معاشرے میں fraud ہے معاشرے میں terrorism ہے کیا نہیں ہے کونسی غلط چیز معاشرے میں نہیں ہے لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پڑے لکھے لوگوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ وہی پڑے لکھے لوگ ہیں جو آپ کا سگنل توڑتے ہیں یہ وہی پڑے لکھے لوگ ہیں جو مانگنے والے کو دیتے نہیں ہیں یہ وہی پڑے لکھے لوگ ہیں جو یتیم کا حق مارتے ہیں یہ وہی پڑے لکھے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں آپ کی کچہری میں دیتے ہیں یہ وہی پڑے لکھے لوگ ہیں لیکو من ناسا بلکست پیدا نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں جو ہمساہوں کے حقوق پورے نہیں کرتے یہ وہی پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی گوار یا اجاد نہیں تو پھر کرنا کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کمی رہ گئی ہمارے اس سیلبس میں اس کریکلم میں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خوبصورتی نہیں ہے اب جس رستے سے آپ لوگ آئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ رستہ اتنا صاف تھا کیا وہاں سے خوشبو آ رہی تھی کیا وہاں کیچڑ کے ڈیر نہیں تھے کیا سڑکیں ٹوٹی پوٹی نہیں تھیں کیا اوراک قرآنی اوراک زمین پر یا کھمبوں کے کونے میں نہیں چھپائے ہوئے تھے لوگوں نے ایک ہزار روپے کا نوٹ اگر سڑک پر گرتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ملتی ہے تو اس کو نچوڑ کے کسی کونے میں ٹھوک دیتے ہیں اپنے گھروں میں صفائی کر کے باہر کورا پھینکتے ہیں تو تعلیم اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ میں نے ایم ایڈ کیا ہوا ہے بی ایڈ کیا ہوا ہے یا سی اے کیا ہوا ہے یا ڈی اے کیا ہوا ہے تعلیم اس چیز کا نام تو نہیں ہے تعلیم سے معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے تعلیم سے معاشرے میں صبر آتا ہے قربانی آتی ہے تعون آتا ہے پیار محبت بانٹنے کا جذبہ آتا ہے سیکریفائس آتی ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کہاں کمی ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جتنا جتنا میں پڑھتا جاتا ہوں میری فرقہ باریت اتنی اتنی بڑھتی جاتی ہے میری اذان ایک نہیں ہے میری نماز کے اوقات ایک نہیں ہے میری مسجد اور ہے میرا قبلہ اور ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کو لاغو کرنے کے لیے کمی ہے تعلیم کی اہمیت سے کوئی انکاری نہیں ہے لیکن کمی ہے ڈوز میں کمی ہے اس سلِبائے کی کہ کیا چیز وہ دل میں جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ حکمت کی تعلیم دیتے تھے وَيُوزَكِّهِمْ اور تذکیہ کرتے تھے یہ تین چیزیں تھی میرے عونرابل ٹیچز کہ کتاب کی تعلیم دینا حکمت کی تعلیم دے کے جو دلوں اور اذہان کے جو زنگ تھے وہ پاک ہوتے تھے لیکن ہماری تعلیم میں یہ زنگ پاک نہیں ہو رہا یہ زنگ صاف نہیں ہو رہے آپ دیکھ لیجئے یہ معاشرے میں اپنے گھروں میں بے سکونی ہے ہمارے والدین اور بچوں کا جو جنریشن گیپ ہے اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ ہم رونے آسی ساڑھے بچے ساڑھے کل بین دے نہیں شادی کے دو تین دن بعد ہی بیگم کہنا شروع کر دیتی کہ منہوں کا اللہ دا لے کے دے کونسی تعلیم بے سکونی ہر بندہ نین کی گولی کھاتا ہے ڈپریشن کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں لیکن تعلیم نئے نئے کورسیس مارکٹ میں ہے نئے نئے یونیورسٹیس مارکٹ میں ہے لیکن اصل تعلیم میرے بھائیو اس کی کمی ہے اصل تعلیم جس سے قلوب کو سکون ملے جس سے معاشرے میں خوبصورتی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور واپس لے کر آئیے وہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس سال ان کی نبوت کے بعد کہاں ہے وہ زکاة لینے کے لیے پھرتے کوئی بندہ نہ ملتا زکاة دینے کے لیے مطلب اتنی زیادہ برابری آج چکی وہ آشرے میں اور ابھی زکاة دینے والا بھی مانگتا ہے اور لینے والا بھی مانگتا ہے پیسے کی بارہ باری پڑی ہوئی ہے ہمیں کرونا میں آپ لوگ دیکھ لیجئے کرائے دار نے ایک روپیہ کم نہیں کیا ملازم انہوں نے اپنے بندوں کی چھٹی کرا دی ہر بندہ اپنی اپنی فکر میں ہے کہاں ہے وہ قربانی جس کا درس ہم دیتے ہیں کلاسوں میں کہاں ہے وہ قربانی ہم نے سوچنا ہے اصل تعلیم اسی لیے پاکستان بنا کہ چپے چپے پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس سے بہتر ہم اندووں کے ساتھ نہیں تھے اچھا بھلا چل رہے تھے معاملہ چل رہے تھے لیکن الہدہ الہ کا اس لیے لیا کہ اللہ کا نام لینا اللہ کا نام اپنی زندگیوں پہ لاغو کرنا ہے پھر دیکھئے جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے نماز میں سکون نہیں ہے روزے میں سکون نہیں ہے نین میں سکون نہیں ہے دعا مانگتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں طالب المستاد کی عزت نہیں کرتا ہم نے اپنی عزت ہوت کروائی ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے داک صاحب نے بالکل صحیح کہا میں اس کے لیے مشکور ہوں زورفکار صاحب کا کہ انہوں نے سیالکورٹ میں علامہ اقبال اپن یونیورسلی کا کیمپس بنا کے اپنی حدمات یہاں پر سر رجام دی یہ دسٹنس لرننگ ہے جہاں پہ ہماری مائیں اور بہنیں سکولز اور کالجز میں نہیں جا سکتے وہ ان کے ترو سیکھ سکتے کیونکہ تعلیم سے ہی روشنی آنی ہے کونسی روشنی اصل روشنی جس میں حق اور باطل کی پہچان ہو جس میں قربانی کا جذبہ آئے استاد کو بھوک نہیں لگتی استاد کو نیند نہیں آتی کیونکہ جس ڈاک صاحب نے کہا کہ وہ مامار ہیں وہ والدین کی حصیت رکھتے ہیں جب تک اس معاشرے میں خوبصورتی اور روشنی نہیں آتی میں نہیں سوں گا آئیے ہم دوبارہ سے بادہ کریں اپنے آپ سے کہ بچے کو وہ بنانا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے بچے کے اندر جو چھپا شاہین ہے اس کے جو پر ہیں وہ کاٹنے نہیں ہیں اس کو آسمان سے بادلوں سے اوپر اڑنا سکھانا پھر کہیں جا کے دشمن ہم سے ڈرے گا ادھوائز دشمن کو بندو کو توپوں کی ضرورت نہیں ہمیں ہلاک کرنے کے لیے وہ آرڈی ہمیں ہلاک کر چکا ہے کیسے؟ یہ جو آپ نے ہاتھوں میں موبائل فونز پکڑے ہوئے ہیں وہ اس کے ثروع آپ کے گھروں میں آ چکا ہے وہ کیبل کے ثروع آپ کے گھروں میں آ چکا ہے وہ ڈش انٹینہ وائ فائی کی ذریعے آپ کے گھروں میں آپ کے دلوں میں آ کے آپ کے بچوں کو انہوں نے گرد کر دیا ہے آلودہ کر دیا ہے آپ کے دماغوں کو اس لیے اسے بندو کو توپوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ٹک ٹاک نے آپ کے جو اڈلٹس ہیں ان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے لیکن ہم کسی کو پوچھتے نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز دیں گے تو ہم موڈن سمجھے جائیں گے ہمارا سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس سیمبل ہوگا نہیں میرے بھائیو آئیں اپنے معاشرے کو اس سے بچائیں آئیں سیفگارٹس لگائیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اگر چھوٹے تین ماہ کے بچے کو بھی پیپسی کوک دینا شروع کر دیں گے تو اس کے میدے کو آپ حراب کریں گے کیونکہ پیپسی کوک کی ایک عمر ہوتی ہے موبائل فون کی ایک عمر ہے وائ فائی کی ایک عمر ہے اپنا دور یاد کیجئے کہ پی ٹی سیل کے جب دور ہوتا تھا تو ہمارے والدین نے اپنے فون کو تالے لگائے ہوتے تھے اور پورے محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا تو انہیں میری تی کوئل بھی فون ہے تو میری بیٹی کوئل بھی فون ہے تو میری بیگم کوئل بھی فون ہے تو انہوں کی پتا کہ ایک ہی کاردن دکی نہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ نس کے بیعہ کر لیا ہے ہمارے کالوجز میں بچوں کے پاس فون ہے ہمیں بچے کہتے ہیں کہ وہ موبائل فون کلاس ٹو میں چھپ کے استعمال کرتے ہیں سگرٹ نوشی اتنی زیادہ نقصان دے نہیں ہیں جتنی یہ زیادہ نقصان دے ہم ان کے کردار کو کیسے سنبھال لیں ہم ان کو کس چیز کی تربیت دیں وہ تو ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں آئیے مل کے والدین اور اساتذہ کرام اور علماء کرام میں ان تینوں کا نام لیتا ہوں کہ وہ اس معاشرے کو بہتر کریں گے اپنے آپ کو کھبو دیجئے پریشان ہوں موصل ڈپریشن ٹیچر کو ہونا چاہیے کہ معاشرے میں انصاف میں نے لے کر آنا ہے میں نے ان کو سمجھانا ہے اللہ تعالی ہمیں حمد دے طاقت دے کہ آخری دم تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں اور تب تک ہم دم نہ لیں جب تک دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہن جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ